اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امیر کرتا ہوں سب ٹھیک ہو گئے اور آپ کے برڈز بھی ٹھیک ہو گئے اور آپ ان کے اچھی سی کیلڈ کر رہے ہو گئے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گرمیاں سر پہ ہے اور جو بریڈنگ سیزن ہے وہ ہمارا جو ہے لاسٹ کلچیز پہ ہے جو کلچا کے اس کے بعد ہم برڈز سے کلچ نہیں لے گئے کیونکہ گرمی اتنی ہو جانی ہے برڈز کی بریڈ لینا تو دھوڑ کی بات ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے پر آج ہم بات کر رہے ہیں چائنہ ڈوڑ کے بارے میں اور چائنہ ڈوڑ میں اس میں موسم جو ہے اس کا بالکل الٹا چلتا ہے جس طرح کے برڈز بریڈ روک رہے ہیں اور جو چائنہ ڈوڑ ہے اس کی بریڈنگ موسم ہی اب ہے مطلب کہ یہ گرمیوں کا پریندہ اور اس نے بریڈ ہی گرمیوں میں کرنی ہوتی ہے باقی تمام جو برڈز ان کی دھوپ سے جان نکلتے ہیں مطلب کہ ان کو دھوپ میں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے ان کو گرمی سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے پر یہ جو برڈ ہے چائنہ ڈوڑ یہ دھوپ ان کو نہایت پسند ہے اور یہ سپیشلی چلتی ہے جہاں پر دھوپ پرتی ہو سخت گرمی ہو اور دھوپ فول تیز ہو پر بھی ان کے جو بچے یا یہ خود دھوپ کی طرف جاتے ہیں دھوپ سے پیچھے نہیں ہوتے ہمیں بات کرتے ہیں ان کے بریڈنگ پروگرس کی اور ان کے بریڈنگ کی سپیڈ اتنی ہے جتنی کی ہماری فنچیز کی بریڈ ہوتی ہے اور یہ ٹائم پیریڈ بھی اترا لگاتے ہیں یعنی کہ اپنے بچے ہوتے ہیں یہ پندرہ دن میں ان کا بچہ یہ جو آپ بچے دیکھیں یہ پندرہ دن کے ہو گئے ہیں سولہ دن کے ہوگئے انڈے سے ان کا بچہ پندہ دن میں باہر آتا ہے اور اگلے پندہ دن میں یہ بچہ گھونسلے سے بھی باہر آ جاتا ہے اور جب تک یہ بچہ سیلف ہوتا ہے تب تک مادی نے دوبارہ انڈے دے دی ہوتے ہیں ان کی بریڈنگ سپیڈ بہت اچھی ہے یہ بریڈ اپنے بچے سیلف ہونے تک یہ دوبارہ لائنگ کر چکے ہوتے ہیں تو گرمیوں میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ گرمیوں میں فری نہ بیٹھے وہ چینہ دوبارہ لگائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے کہ جو پتھے ہیں وہ بھی تین سے چار ماہ میں ریڈی ہو جاتے ہیں بریڈ کے لیے اور اب بات کرتے ہیں ان میں موٹیشن کی جس طرح باقی بلڈ میں موٹیشنز ہے اس میں بھی چار سے پانچ موٹیشنز ہے ڈائمنڈ ڈاو سلور ڈاو اس کے بعد آ جاتی ہے اپنی ریڈ ڈاو پھر آ جاتی ہے پائیڈ ڈاو اور پھر آتی ہے اس کے بعد ریڈ پائیڈ اور پھر سنو وائٹ آتی ہے جو بہت کم پائی جاتے ہیں آپ اپنے بجٹ کے حساب سے کوئی بھی ڈاو لگا سکتے ہیں اور کوشش ویسے یہ کرنے چاہیے کہ وہ ڈاو لگائے یا وہ برڈ لگائے جو تھوڑا سا کوسٹلی ہو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے بچے ہوگے وہ بکے گئے بھی کوسٹلی اور آپ کو برڈ کا جو شوک کرنے کا اس کا مزہ بھی آئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اور آگے شیئر کر دے شکریہ